یہ دیش آجاد ہوا آندولن سے گنجانے کتنے عدکار ملے آندولن سے بوٹ ڈالنے کا محلاؤں کا عدکار آندولن سے ملا اکھلے شہدو جی کربیا سمیہ کا دھیان رکھیں پلیز پلیز وچ دا وچ سواپتی مہدے سواپتی مہدے میں آپ کا بہت دھنیوا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے بھارت کے راشپتی جی کے عواشن پر بولنے کا موقع دیا ہے مجھ سے پہلے اس دیش کے بہت ہی سینئر نیتا اور جمہو کشمیر کے کئی بار مکمنتی رہے انہوں نے بہت ہی بھاونک باتیں کہیں اور اتنی ایموشنل باتیں کہیں انہوں نے وہ ہمارے بھارت کی پہچان ہے ہمارے بھارت کی یہی پہچان ہے کہ ہم گنگا جمنی تہجیب کے ساتھ مل کر کے رہتے ہیں ہماری جو تہجیب ہے وہ ملی جلی تہجیب ہے ہم صدیوں سے ایک ساتھ رہے ہیں مل کر کے یہ ہمارے بھارت کی پہچان ہے اور اگر اس سے کسی کو خطرہ پیدا ہوتا ہے یا اس کو کوئی توڑنے کا کام کرتا ہے وہ راجنتک لاب لینے کے لیے توڑنے کا کام کرتا ہے سواپتی مہودے جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو کوئی نہ کوئی شیر ضرور پڑتا ہے دو لائنیں ضرور پڑتا ہے پچھلی بار بھی جب میں کھڑا ہوا تب بھی دو لائنیں کسی نے پڑھی ہماری صدس نے سواپتی مہودے آج بھی میں کھڑا ہو رہا تو اس سے پہلے دو لائنیں بولی گئیں میں ان دو لائنوں کے آگے اپنی دو لائنیں جوڑ دیتا ہوں اور وہی دیش کی رازنیت ہے وہی راستہ جو آج ستہ میں لوگ ہیں انہوں نے اپنائے ہوا ہے میں ان کے ساتھ اپنی دو لائنیں جوڑتا ہوں کہ جب تک پشلا کرتب لوگ سمجھ پائیں جب تک پشلا کرتب لوگ سمجھ پائیں ایک تماشا اور کھڑا کر دیتا ہوں سواپتی مہودے یہ جو ہمارے سامنے ستہ میں بیٹھیں وہ سمجھ گئے ہیں اور بات میں اس لیے بھی کہتا ہوں کل میں نے سنا کہ ایم ایس پی تھا ایم ایس پی ہے ایم ایس پی رہے گا یہ کیول بھاشن میں ہے زمین پر نہیں ہے کسان کو نہیں ملا اور اگر کسان کو ملا ہوتا سواپتی مہودے تو دلی گھیر کر کے کسان ایسے نہیں بیٹھتا اور یہ جو کسان بیٹھے ہیں میں ان کو بتائی دیتا ہوں ان کسانوں نے نکیبل دو تین چار سٹیٹ بلکہ پورے دیش کے کسانوں کو جگانے کا کام کیا میں جس پردیش سے آتا ہوں سواپتی مہودے میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس پردیش کی جنتہ نے دو بار ان کی سرکار بنوائی ہیں دو ہزار چودے میں بھی سمرتن ملا جنتہ کا دو ہزار انیس میں بھی سمرتن ملا میں ان سے جاننا چاہتا ہوں لوگ کی راجپتیز اب اب آشن بول لے ہیں کیا جس ڈسٹک سے مہا مہم راجپتی جی آتے ہیں کیا اس ڈسٹک میں ایم ایس پی کسانوں کو ملائے دھانگا کے نہیں ملا ہے اور جو لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم ایس پی تھا ایم ایس پی ہے ایم ایس پی رہے گا میں ان سے جاننا چاہتا ہوں مانی صدی اللہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیں جہاں سے وہ چن کر کے آتے ہیں اس جلے میں کسانوں کو دھان کا ایم ایس پی ملا ہے کہ نہیں ملا ہے ان کے بولنے سے مل گیا لیکن مجھے خوشی ہے سواپتی مہد ہے یہ جو بول لئے ہیں یہ جو بول لئے ہیں یہ دیس سن رہا ہے کسان دیکھ رہا ہے جہاں کے راشت پتی مہدیں ہیں اس کے بگل کا چھترہ مارا ہے نہ ایم ایس پی دھان کا ملا نہ ایم ایس پی مکہ کا ملا اور میں تو کہتا ہوں مانی سدسیوں سے آپ تو سپنا یہ دیکھ رہے ہو نہ جانے کتنے ساتھ سرکار میں رہو گے کتنا بڑا سپنا دیکھ رہے ہو آپ اور کیا آپ جن کے نیتت میں چنانو لڑے ہیں ان کو ستی کا ستی نہیں بتانا چاہتے آپ آپ اپنے چھت میں جاؤ کہ آپ کو ایم ایس پی دلا پائے ہو کسی کسان کو تو بتاؤ ہمیں آپ اور جہاں تک کیبل کیبل راشت پتی مہد ہے پردھان منتری وہی نہیں دیش کے ڈیفینڈ میسٹر بھی وہی سے آتے ہیں بتاؤ کیا ملا ہے ایم ایس پی دھان کا اس کے بعد کیبل یہی نہیں ہے نہ جانے کتنے گورنر اتر پردیس سے بن کر کے دوسرے پردیس میں بیٹھے ہیں کیا وہ گورنر صاحب اپنے گاؤں میں جا کر کے نہیں پوچھتے جیلے میں نہیں جانکاری کرتے کہ ایم ایس پی ملا ہے کہ نہیں ملا ان کو دھان کو اور میں سوا پتی مہد ہے آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ بھارٹی جنتہ پارٹی کا نعرہ تھا کہ ہم کسانوں کی آئے دوگنی کر دیں گے اور راشت پتی مہدے کے عباشن میں بھی لکھا ہے کہ میری سرکار آج نہ صرف ایم ایس پی پر ریکارڈ ماترہ میں خرید کر رہی ہے بلکہ خرید کیندروں کی سنخیہ بھی بڑھا رہی ہے کہاں خرید کیندر بنے تھے اتر پردیس میں مجھے خوشی ہے سرکار ان پریاسوں کو ہمارے کسان اپنے پریشنم سے اور بڑھا رہے ہیں اور خادیاں ریکارڈ جہاں پر سے راشپتی آتے ہوں پردان منتی آتے ہوں ڈیفینز میسٹر آتے ہوں گورنر آتے ہوں سرکار بنوائی ہو اس پردیس میں ایم ایس پی نہیں مل لئی اور کیا بیوہار رہا ہے آپ کے کیا بیوہار رہا کسان کیا بیوہار ہے آپ کا کیا بیوہار رہا کسان کا بیٹھئے ہیں بیٹھئے ہیں بتائیے گا بھارت کے ایتیحاس میں ایسا بیوہار کسانوں کے ساتھ کبھی نہیں ہوا ہوا سواپتی مہود ہے کیا کیا نہیں کہا گا کسان لوگوں کو کیا نہیں کہا گیا اپمانت کیا گیا اور وہ دلی آ کر کے اپنی بات نہ کر دیں ماندری جی کچھ کہنا چاہتے ہیں سر مجھے ایک بہت مرہ آگرہ کرنا ہے آپ کے ویچارہ آرد راشپتی جی کے ابھی بھاشن پر دھنیباد کا ایک چل چل رہی ہے سر راشپتی جی کے پرمپرا ہوتی ہے پردھان منتری گورنر سب کے لئے کہہ رہے ہیں لیکن راشپتی جی کے جلے میں مستی ملا کی نہیں ملا یہ ایک بار آپ پرمپرا کو دیکھ لیں اس طرح کا سندر میرے بیس سال کے سنسدیہ انبھوں میں نہیں ہوتا ہے جی جی وہ بھی مکش منتری آگر یہ سنسدیہ نہیں آئے لیکن کم سے کم ہم جانے تو صحیح دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے continue ایسا بیوہار کسانوں کے ساتھ کبھی نہیں ہوا اور کتنا اپمانت کیا گیا ان کو کیا کیا کہہ کر کے نہیں بلائے گیا ان کو اور یہ تینوں کانون وہ کیول اتنا چاہتے ہیں جب یہ سرکار کہہ رہی ہم کسانوں کے لیے کانون بنا کر کلائیں اگر کسان ان کانون کو نہیں سفقیار کر رہی ہے تو سرکار کیوں نہیں کانونوں کو باپس لیتی ہے جن کے لیے جن کے لیے یہ کانون بنا ہے جن کے لیے کانون بنا ہے وہ کانون نہیں چاہتے ہیں سو سرکار کو آخر کون روک رہا ہے اور کیا یہ عروب ٹھیک نہیں ہے کہ کارپریٹ گھرانے کے لئے آپ نے کارپیٹ بچھا کر کے ان کانونوں کو لانے کا کام کیا آپ نے آپ جنتا سے چن کر کے آتے ہیں جن پردندی بن رہے ہیں لیکن لگتا یہاں پر ہے صدن میں بیٹھ کر کے آپ دھن پردندی بن کر کے آئے ہیں اور کیا کہتے ہیں آپ جو لوگ آندولن کر رہے ہیں ان کے لئے آپ کیا کہتے ہیں جو آندولن یہ دیش آجاد ہوا آندولن سے نہ جانے کتنے عدکار ملے آندولن سے بوٹ ڈالنے کا مہلاؤں کا عدکار آندولن سے ملا نہ جانے کتنے آندولنوں سے نیتا نکلے بن کر کے راج پتا مہاتمہ گاندی دیش کے بنے کیونکہ آندولن لڑے آندولن میں کھڑے ہوئے نہ کیول افریقہ دنیا بلکہ بھارت جیسے دیش کو آزادی دلائی انہوں نے اس آندولن کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آندولن جیوی ہیں میں ان کو کیا کہوں میں ان لوگوں کو کیا کہوں جو لگاتار چندہ لینے نکل جاتے ہیں کیا وہ چندہ جیوی سنگٹن کے لوگ نہیں ہیں اگر وہ ہو سکتے ہیں جن کو آپ آندولن جیوی بول رہے ہیں تو آپ بھی تو چندہ لینے کے لیے نکل پڑتے ہیں جب کہیں تب نکل جاتے ہیں آپ کہ آپ چندہ جیوی نہیں ہیں اور پھر آپ کہتے ہو کہ منڈی موڈنائز کریں گے منڈی موڈنائز کریں گے منڈی موڈنائز میں ادسواپتی مہودے میں کہنا چاہتا ہوں میں نے پڑھا کہ ہم منڈی کو موڈنائز کریں گے انٹرسیکشن بنائیں گے دیش میں سب سے بہترین اگر ایکسپریس میں کہیں بنا تو اتر پدیس میں سماجبازی سرکار نے بنایا اور میں نے ہمیشہ کہا یہ شہروں کو جوڑنے کے ساتھ ساتھ گاؤں کو جوڑتا ہے جہاں شہروں کی ارث ورستہ کو بہتر کرے گا وہیں گاؤں کی ارث ورستہ کوئی بہتر بنائے گا اس لئے اس کے آس پاس میں نے منڈیاں بنائیں میں نے آلو کی منڈی بنائیں کن نوج فرقباد کانپور دھیاد کے آس پاس کے لوگوں کے لئے ایک منپوری اٹاو اور آس پاس کے لوگوں کے لئے انہاج کی منڈی بنائیں ارے بابا رام دیب جی سے بہت یوگہ سیکھتے ہیں یہ لوگ انہیں بھی میں نے پانس سو اکر زمین دی ایک منڈی بنانے کے لئے عام کی منڈی بنائیں میں ان سے جاننا چاہتا ہوں لاکھوں کروڑوں روپے انہوں نے منڈیوں کے انفرسکچر کے لئے دیئے تھے وہ پیسے کہاں چلا گیا جتنی ایٹ لگائی تھی سماجبادی سرکار میں اس سے آگے منڈیاں نہیں بڑھ پائیں وہیں کام رکا ہوا ہے اور پھر ابھی پردان منتی جی گئے تھے ہمارا پردیس تو بہت اچھا پردیس ہے اگر بڑی چیز دلی سے بکے تو ہمارے مکتبندی چھوٹی چیزیں بیز دیتے ہیں سماجبادی سرکار میں بنا سماجبادی پوروانشل ایکسپریس میں جو بلیا گاجیپور کو جوڑتا ہے اور آگے بحار سے لے کر آگے لوگوں کو مدد کرے گا الائنمنٹ سماجبادی سرکار کا لینڈ ایکوزین سماجبادی سرکار کی اور جو ویبستہ دی تھی منڈیوں کے لئے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر کار منڈیاں کیوں نہیں بننی اس کے کنارے ہیں کیوں نہیں منڈیاں بن رہی اور جہاں تک منڈیاں کیوں نہیں بن رہی گازیپور میں منڈی بننی تھی آزمگر میں منڈی بننی تھی سلطانپور منڈی بننی تھی اور جہاں تک اپراد کی بات کرنا ہے سواپتی مہدے دیش کا پہلا مکمنتری ہوگا جس نے اپنے مقدمیں واپس لے لیے مجھے بتائے کوئی مکمنتری جس نے واپس لیے ہو مقدمیں اپنے اور پھر اپراد کی بات کرنا ہے ٹھوکو نہیں تھی چل رہی ہے جس کو چاہو اس کو ٹھوک دو اور کانون بستہ کی بات کرو گے مہلاؤں کی بات کرو گے میری ماتہ جی بیٹھی ہیں مہلاؤں پر بہت جنتد رہتی ہو جاؤ کیا حالت اترپدیس میں ماتاؤں بہنوں کی اور اپنے آکڑیں نکال کر کے دیکھو کیا آکڑیں ہیں سب سے زیادہ اپراد اگر کئی ہوا ہے تو مہلاؤں کے ساتھ اپراد اترپدیس میں ہو رہا ہے تو اس لئے سباپتی مہدے میں کہنا چاہتا ہوں سباپتی جی کے بیوائشنم پر مولیے نا سباپتی مہدے دودھ کی بھی بات ہوئی دودھ بھی بات ہوئی سباپتی مہدے دودھ کی بھی بات ہوئی میں ان سے جانتا جاتا ہوں اترپدیس سرکار نے جب سماجبادی سرکار تھی تو گجرات کا امول پلانٹ وہاں لگائے پانچ پانچ لاکھ لیٹر کے دو پرکرمنٹ کے پلانٹ لگے مدہ ڈیری کا پلانٹ لگا پرکرمنٹ بڑھا پرڈیکشن بڑھا چار سال گزر گئے ایک نیا پلانٹ ملکہ نہیں لگ پایا اور دکھ تو تب ہوتا ہے جب لکھنو کے پلانٹ میں امول میں وہاں کے لوگوں کا دودھ نہیں پرکرور ہو رہا گجرات سے آ کر کے پرکرور ہو رہا ہے دودھ وہاں پر سرکار بنائے اترپدیس لاب کس کو بھی لے اس دن سواپتی مہدے سمیں میرے پاس آپ نے کم دیا میں دھنے باہ دیتا ہوں لیکن میری یہی کجارش ہے کہ جہاں کسان جان چلی گئی ہے میں اس دہنجلی دیتا ہوں ان کے پریوار کے لوگوں کو نوکری ملے یہ ایسا درباہ گئے جہاں کسان اند داتا ہمارا بیٹا اور سرکار نہیں سن رہی اور اہنکار تو بڑے بڑوں کا نہیں بچا یہ وہ کسان ہیں جو کیلے اکھار دیتے ہیں پیر اکھار دیتے ہیں اور سمیں آئے گا سواپتی مہدے اس سرکار پہ بھی پٹیلا چلے گا بہت بہت دھنے بات ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں ہر مہینے صرف سو روپیر اور ایک سال کے لیے ایک سال صرف ہزار روپیر رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیئے گے فون پے گوگل پے اور پی ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں موسیقی